کیا آپ نے کبھی سفید مور دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کلر فول مور دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی چھوٹے پنکھوں والا مور دیکھا ہے؟ اس لئے آج ہم موروں کی کچھ ایسی نسلیں آپ کو دیکھائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس ویڈیو میں آپ کو کئی طرح کے خوبصورت اور نئی نسل کے مور دیکھائیں گے جس کو دیکھ کر آپ کے موں سے ایک بار نکلے گا بھائی واہ نمبر ایک پہیں کانگو پی فول دوستو کانگو پی فول مور کی نسلوں میں سب سے خوبصورت مانا جاتا ہے جنہیں افریقن پی فول بھی کہا جاتا ہے افریقہ میں بھائی جانے والا یہ مور باقی موروں سے تھوڑا الگ دیکھتا ہے جہاں نارمل مور کے بڑے بڑے پنک ہوتے ہیں وہیں اس مور کے پنک بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اگر بات کریں اس مور کی لمبائی کی تو نر مور کی لمبائی چونسٹ ٹو ستر سنٹی میٹر تک ہوتی ہے وہیں مادہ کی لمبائی ساٹھ ٹو ستر سنٹی میٹر تک ہوتی ہے پی فول کی گردن پر لال رنگ کی سکن ہوتی ہے ان کے سر پر سفید رنگ کے کچھ بال بھی ہوتے ہیں جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں ہمیں اگر بات کریں فیمیل کی تو ان کے پیٹ کا رنگ کالا ہوتا ہے گردن کے پاس کا حصہ براؤن ہوتا ہے اگر بات کی جائے ان کے کھانے کی یہ سبی طرح کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں نمبر دو پر آ جائیں وائٹ پال ون پی فول یہ دنیا کا سب سے انوکھا مور مانا جاتا ہے اس مور کو سب سے انوکھا کیوں مانا جاتا ہے اس مور کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے اس مور کی باڈی کا رنگ اور پنکھوں کا رنگ باقی موروں سے ہٹ کر ہوتا ہے فلوائن میں پائے جانے والے اس مور کا رنگ بہت ہی یونیک ہوتا ہے اس مور کی آنکھوں کا حصہ سفید ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس مور کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں جہاں میل اتنے کلر فول ہوتے ہیں وہیں اس نسل میں فیمیل بہت ہی نارمل ہوتی ہیں اور میل کی طرح خوبصورت بلکل نہیں ہوتی وہیں بات کی جائے اگر ان کی لمبائی کی تو میل کی لمبائی 20 انچ تک ہوتی ہے اور فیمیل کی لمبائی 12 انچ سے 14 انچ کے درمیان ہوتی ہے اس نسل کے مور پوری دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں اس لیے اس مور کو کافی یونیک سمجھا جاتا ہے اب چلتے ہیں نمبر 3 پہ یہ مور کی ایک نسل ہے جو کافی بڑی ہے ان کے پانک بھی باقی نسل کے موروں سے کافی الگ ہوتے ہیں جہاں دوسری نسل کے مور اپنے پانک پیچھے کی طرف کھولتے ہیں وہیں اس نسل کے مور اپنے پانک آگے کی طرف کھولتے ہیں اگر دیگریٹ آرگوز فیسنٹ کو گولڈن پرفل کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ ان کا پورا جسم گولڈن کلر کا ہوتا ہے پوری باڑی کو چھوڑ کر اس کے صرف پیر پنگ کلر کے ہوتے ہیں ان کی گردن اور چہرے کا حصہ بلو کلر کا ہوتا ہے اگر بات کریں اس نسل کے مور کی لمبائی کی تو اس کی لمبائی سکسری تھری سے سیونٹی نائن اینچ تک ہوتی ہے اتنے لمبے ہونے کی وجہ سے ان کو رہنے کے لیے کافی بڑی جگہ چاہیے ہوتی ہیں وہیں اگر بات کریں اس نسل کے فیمیل کی تو نرک کی مقابلے میں ان کی لمبائی کافی چھوٹی ہوتی ہے فیمیل کی لمبائی بارہ سے چودہ انچ کے درمیان ہوتی ہے جیسا کہ اس کے نام سے پتا چلتا ہے کہ یہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں یہ دیکھنے میں بلکل انڈین پی فول کی طرح ہوتے ہیں صرف رنگ اور نسل کا فرق ہوتا ہے یہ ساؤت ایشیا میں پائے جاتے ہیں اگر بات کریں ان کی لمبائی کی تو یہ ایک سے تین میٹر تک بڑھ سکتے ہیں یہ زمین پر ہی اپنا گونسلہ بنا کر اس میں تین سے چھیں انڈے دیتے ہیں اور ان انڈوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں یہ کھانے میں پودے کیڑے مکوڑے اور منڈک پسند کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ خطرناک سامکا بھی شکار کر سکتے ہیں جو کہ دوسری نسل کے مور بلکل نہیں کر سکتے دوستو مور کی انیک نسلوں کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں شیئر کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں شکریہ